وہ ہے پی ڈی ایم جلسے سمیت مختلف قومی معاملات پر قریبی رہنما جس میں شیخ رشید بھی شامل ہیں وزیراعظم نے مشاورت کیے اور شیخ صاحب کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ کسی صورت بھی یہ بڑھا دیں آپ بھی کہ این ارو نہیں ملے گا چاہے جو مرضی ہو جائے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم جماعت جلسے کی پوری طریقہ سے ایکسپوز ہوئی ہیں عوام کے سامنے جالی بیانیے کی مکمل حقیقت آ چکی ہے کچھ پارٹی رہنماوں نے اسطیفوں کے معاملے پر بات کی اور کہا کہ پوری پی ڈی ایم کنفیجن کا شکار ہے جلسے میں مداخلت نہ کرنے کا جو حکومتی تیسلہ تھا وہ بلکل درست تھا ایک اور اطلاعات بھی وزیر اعظم نے آج طلب کیا ہے کچھ دیر بعد ساڑھے چار وجہ وہ وزیر اعظم آنز میں ہوگا اس میں جو آئندہ کی سٹیٹیجی ہے اور جو میڈیا پر لائن آف ایکشن ہوگا اس پر وزیر اعظم تمام ترجمانوں کو بریز کریں گے آپ کا بہت شکریہ عباس شبیر اور آپ کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم تحریک آر یا پار کرنے کے لیے تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے لیکن کوئی فقی تاریخ نہیں دی جا رہی کہ کب ہوگا آر یا پار جب کوئی نئی تاریخ ملتی ہے عوام کو کرزہ واپس کرنے والے یاد آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی انہی کی طرح تاریخ پہ تاریخ دے جاتے ہیں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ یا الہی یہ معذرات چار ہے پہلے اس نے رس کہا آٹھ تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ پھر گل کہا تیرا دسمبر کو یا آر یا پار انشاءاللہ پھر لے کہا تمام پروگرام غور ہوس کے بعد بنا لیا تیرا تاریخ کو جلسہام میں کریں گے اور پھر جنوری کے آخر میں یا فروری کے آوائل میں پوری قوم مارچ کرے گی اس طرح ان سب نے رس گلے کے ٹکڑے کر دیئے آٹھ تاریخ تیرا دسمبر تیرا جنوری فروری اپوزیشن سے ملنے والی تاریخوں کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالا جائے تو شاید بات کچھ یوں بنے گی عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں یہ سوال میرا خیالے پیچھے سے شیڈیڈ ہے مینارے پاکستان میں جلسے کے شرکا کی تعداد کتنی تھی اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ جلسے میں ایک لاکھ افراد آئے حکومت نے جلسہ فلوپ قرار دے دیا پی ڈی ایم کا مینارے پاکستان پر جلسہ شرکا کی تعداد پر متضاد دعویٰ سامنے آنے لگے نون لکھ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جلسگاہ کو بھر کر دکھا دیا پنڈال میں ایک لاکھ تک لوگ موجود تھے دیگر ایجنسیوں کے مطابق بیس سے بائیس ہزار جبکہ آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ مینارے پاکستان پر شرکا کی تعداد پندرہ سے سترہ ہزار تھی دوسری طرف تحریک انصاف نے جلسے کو فلوپ قرار دے دیا جتنے لوگ آتے ہیں گیارہ جماعتوں کے مل کے پورے جلسے میں اتنے تو صرف ہمارے سٹیج پر ہوتے ہیں بابا راوہ نے ٹوئٹ کیا لکھا صرف پاکستان کا کپتان ہی کراؤڈ پلر ہے تحریک جنون سے بنتی ہیں کرپشن کے مال سے نہیں نون لی کے رہنما شاہد خاکہ نباسی نے لاہور جلسے کو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ قرار دے دیا رانہ سنولہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے چالیس سے پچاس ہزار افراد کے شریک ہونے کی رپورٹ دی ہے خانجہ آصف تو کہتے ہیں کہ اتنے لوگ تھے کہ گنتی ہی بھول گیا لاہور سے یہ رپورٹ دیکھئے جلسے کے شرکہ کی تعداد پر نون لی کی قیادت مطمئن ایک دوسرے کو مبارک باتیں سابق وزیراعظم شاہد اکان عباسی کا دعویٰ ہے کہ یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا کل کے فوٹو بھی دیکھ لیں کل کے اٹنڈنس بھی دیکھ لیں کل کا جوش بھی دیکھ لیں میرے الگے سے پانچ زار سے زیادہ آدمی آئے ہیں رانہ سنالہ اور خوجہ آصف نے بھی اسے کامیاب شو قرار دیا رانہ سنالہ نے بتایا کہ سنٹرل ورکنگ کمیٹی آج آئندہ کے لائے عمل سے متعلق اہم فیصلے کرے گی مینارے پاکستان پر پی ڈی ایم کا ناکام جلسہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا مریم ناکام پی ڈی ایم تباہ اور شکریہ لاہور کے ہیش ٹیک پر لوگوں نے اپنے جذبات کا اصحار کیا وفاقی وزیر علی زیدی نے پہلے پانچ اسطیفے دینے والوں کو عمرے کا ٹکٹ دینے کا اعلان کر دیا فواد چودری نے اپوزیشن کو مذاکرات کا مشورہ دے دیا اپوزیشن کا ناکام پاور شو انقلاب کو لگ گئی ٹھنڈ مریم ناکام پی ڈی ایم تباہ یہ سب سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈز بن گئے وزیر علی پنجاب عثمان گزار نے اٹویٹر پر پی ڈی ایم کے جلسے میں سوشل ڈسٹینسنگ پر لوگوں کی تعریف کی ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی حسرتوں کا جنازہ دھوم سے نکلا کل جنہوں نے جس تدور کا مظاہرہ کیا وہ اس قسم کی کسی کاروائی میں حصہ نہیں بنے کافی دنوں سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس قسم کا اکٹ جو ہونے جا رہا ہے اس کا یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے اہلیان لاہور نے وہ کر کے دکھایا اس کے لئے میں ان کا شکریہ دا کرتا وفا کی وزیر علی زیدی نے ٹویٹر پر لکھا جنہیں دور تک لوگ نظر نہیں آ رہے تھے انہیں سلام مگر حقیقت تو یہ ہے کہ نظر تو کسی کو بھی نہیں آ رہے تھے پہلے پانچ اسٹیفے جو آئے گا سپیکر کے پاس سپیکر ناشنلزم کے پاس ان کے لئے عمرے کا ٹکٹ مجھل ہو کسی نے اسٹیفہ دیرا دے دے سپیکر صاحب کے پاس جمع کر آ دے سپیکر صاحب ایکسپٹر لے عمرے کا ٹکٹ مجھ سے لے بواد چودری لکھتے ہیں اپوزیشن کا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا انہوں نے حکومت کو ایک بار پھیڑ اپوزیشن کو راحتہ دینے اور مذاقرات کا مشورہ دیا ایک صارف نے لکھا عوام نے اپوزیشن کی مقبولیت کا پول کھول دیا پہیم خان نے پی ڈی ایم کو مکمکہ آلائنس لکھا شکیل خڑک نے ٹوئٹ کیا